توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان قومی اسمبلی کی رکنیت سے نا اہل قرار پی ٹی آئی کا عمران خان کی ناہلی کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج اور جانئے گا آواز سے علاج کا طریقہ براؤن نوائز کیا ہے یہ بی بی سی اردو سروس ہے آسیہ انسر سے خبریں سنیئے الیکشن کمیشن آف فاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم عمران خان کو الزامہ ثابت ہونے پر قومی اسمبلی کی رکنیت سے نا اہل قرار دے دیا ہے توشہ خانہ ریفرنس میں فیصلہ انس سپتمبر کو محفوظ کیا گیا تھا مزید تفصیل سہار بلوت سے الیکشن کمیشن نے نماز جمعہ کے بعد سنائے گئے فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان کا رب پریکٹسز کے مرتقب ہوئے ہیں اس لیے انہیں آئین کے آرٹیکل 63 پی کے تحت نا اہل قرار دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے مختصر فیصلے میں عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کرنے کا حکم بھی دیا ہے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں فیصلہ انیس ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا واضح رہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد اتحادی حکومت کے ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے چار اگست کو یہ ریفرنس دائر کیا تھا تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ فواد چودری نے کہا ہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو جو نا اہل کرنے کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا وہ شرمناک ہے یہ عمران خان پر نہیں بلکہ پاکستان کی عزت آئین قانون اداروں پر حملہ ہے سترہ جولائی اور حالیہ زمنی انتخابات عمران خان کو دو تہائی اکثریت سے جیتنے کا ثبوت ہیں عوام پاکستان کے لیے باہر نکلیں جس طریقے سے آج یہ فیصلے ہوا ہے جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے یہ الیکشن کمیشن کے جو کتوت ہیں یہ اتنے مہینوں سے سامنے تھے اس کے این مطابق ہیں ہمیں ان سے کبھی بھلے کی امید نہیں تھی ہم اگزیکٹلی الیکشن کمیشن نے وہی کیا ہے جو ہمیں ان سے امید تھی نواز شریف اور زرداری کے مقدمات الیکشن کمیشن میں لگنے کو نہیں آرہے ان کی فنڈنگ کیسز لگنے کو نہیں آرہا لیکن نشانہ صرف عمران خان ہے اور پاکستان کے عوام کے موں کے اوپر یہ تمانچہ مارا گیا ہے ابھی میں عوام سے اپیل کرتا ہوں اپنے حق کے لیے باہر نکلے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے مل کر قومی خزانے کو لوٹا ہے بفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جتھے لے کر ملک بند کرنے کی بات کریں اس طرح کے فیصلے کے بعد اس پر رییکٹ کرنا اس طرح سے کہ آپ جتھے لے کے شہروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی زندگیاں جیرن کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم جیم کر دیں گے ہر چیز کو آپ نے الیکشن کمیشن کے باہر جو آج حال کیا ہے گولی چلانے سے بھی احتراز نہیں کیا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو تو آپ کہتے تھے کہ آپ فیصلوں پر تنقید بھی نہ کیا کریں جتھے لے کے لٹھ برداریاں کرنا گولی چلانا لوگوں کی زندگی جو ہے اسے جیرن بنانا یہ کسی قومی رہنما کو زیب نہیں دیتا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنان نے احتجاج شروع کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کارکنان نے فیضاباد کے راستے سے اسلام آباد میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی تاہم وہاں پولیس احلکاروں کے ساتھ جھڑپے ہوئیں اور آنسو گیس کی شیلنگ کر کے انہیں منتشر کیا گیا ایران میں حکومت مخالف مظاہرے چھٹے ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں ان مظاہروں میں ایران کے قومی فوٹبال ٹیم کے کپتان احسان حجسفی نے ایک مشہور سابق کھلاڑی علی دائی کی تعریف کی ہے تفصیل آزم خان سے ایران کے قومی فوٹبال ٹیم کے کپتان احسان حجسفی نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر علی دائی کی ایک تصویر پوسٹ کی جس میں انہوں نے علی دائی کو عوام کا لیجنڈ اور ہمیشہ لوگوں کا ہمیں قرار دیا ہے علی دائی نے حالی میں ان مظاہروں کے دوران ایک اتداجی سکول کی طالبہ کی حلاقت پر لکھا تھا کہ ہموشی غداری ہے واضح رہے کہ ایران میں کرد خاتون میسہ امینی کی حلاقت کے بعد ہونے والے مظاہروں کی حمایت میں ایرانی کھیلوں اور ثقافتی شخصیات کی ایک بڑی تعداد سامنے آئی ہے کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بارش کی رمجھم یا ساحل سے ٹکراتی لہروں کی آواز کانوں میں رس کیوں گھولتی ہے ان آوازوں کی فرکوینسی پر حال ہی میں ٹک ٹاک پر ایک ٹرینڈ بنا جب سارفین نے انہیں براؤن نوائز کر کے دریافت کیا تفصیل سنیے ساز سہیل سے براؤن نوائز میں کم تر بے سٹونز پر زیادہ زور ہوتا ہے جو انسانی کان کو سنائی دیتی ہیں اسے دنیا بھر میں فضائی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے یا پھر قدرتی محول میں بھی سنا جا سکتا ہے نفسیات کے ماہر کے مطابق عام لوگوں کو ہر قسم کا شور پریشان کر دیتا ہے جبکہ درحقیقت ہلکا پھلکا سا شور دماغ کو مکمل خاموشی کی نسبت بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے جبکہ ADHD کے شکار افراد کا دماغ دباؤ میں بہتر طریقے سے کام کرتا ہے براؤن نوائز کی شورت میں زافے کی ایک وجہ ADHD کمیونٹی ہے جس نے سوشل میڈیا پر اس کے ٹرینڈز کو بڑھانے میں مدد دی ہے براؤن نوائز کے حوالے سے تفصیلی دلچسپ آرٹیکل ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے ضرور پڑھئے گا پتا ہے bbc.org صبح ایک بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر ایف ایم ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں دھائی منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ سائنس ٹکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بینلقوامی خبریں شامل ہیں گلوبل نیوز بیٹ بلخصوص نوجوانوں کے لیے ترطیب دیا گیا ہے یہ بی بی سی اردو سرویس ہے امریکی کولم نگار ای جین کیرول کی جانب سے ریپ کے الزام کے بعد سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے حتق عزت کے معاملے پر حلفیا بیان قلم بن کیا گیا ہے جین کیرول کے وکیل کے مطابق مقدمے کی سماعت چھے فروری سے شروع ہوگی تفصیل کاشان اکمل سے سابق صدر ٹرمپ پر حتق عزت کا مقدمہ امریکی کولم نگار ای جین کیرول نے کیا ہے جین کیرول کے وکیل نے اپنی موقعہ کے بیان کی تفصیلات جاری نہیں کی تاہم انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ بدھ کو ہوا تھا اس مقدمے کی عدالت میں سماعت چھے فروری سے شروع ہوگی جین کیرول نے اپنے حلفیا بیان میں الزام لگایا ہے کہ انیس سو نوے کی دہائی میں نیو جارک کے ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کے ڈریسنگ روم میں ڈانلڈ ٹرمپ نے ان پر جنسی حملہ کیا تھا دوسری جانب ڈانلڈ ٹرمپ نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ جین کیرول جھوٹ بول رہی ہیں بلوچستان میں غیر ملکی شہریوں اور غیر ملکی منصوبوں کے تحفظ کے لیے سپیشل پروٹیکشن یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کوئٹہ سے محمد قاسم ایک سرکاری علامیہ کے مطابق قابینا کے اجلاس کو غیر ملکی شہریوں اور منصوبوں کے تحفظ کے حوالے سے سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی وزیر علامیر عبدالکدوز بزنجو کی صدارت میں انہوں والے قابینا کے اجلاس میں سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے قیام کی منظوری دے دی گئی تحشتگردی کے خاتمے کے لیے قابینا نے سی ٹی ڈی کو مزید وسط دینے کا بھی فیصلہ کیا قابینا نے فیصلہ کیا کہ سپیشل پروٹیکشن یونٹ اور سی ٹی ڈی کو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ لانگ مارٹ کی تیاریاں مکمل ہیں حکومت مائنس ون کا خواب دیکھنا چھوڑ دے یہ یہاں پہ دھونس دھانلی اور طاقت کے نشے میں رہنا چاہتے ہیں یہ مائنس ون کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں یہ کبھی بھورا نہیں ہوگا پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پاکستان ہے اور پاکستان زندہ بہت ہے انشاءاللہ اور کال کی بھی پوری تیاری ہے خان صاحب نے کہا کہ تیاری کریں سات بجے بھی میٹنگ ہوگی اور دس بجے رات کو فائنل میٹنگ ہوگی اور کال کا اعلان تیس اکتوبر سے پہلے پہلے خان صاحب ضرور کریں انشاءاللہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں آرڈلینڈ نے دو مرتبہ کی چیمپئن ویسٹ انڈیس کی ٹیم کو شکست دیکھا ورڈ کپ کی دور سے باہر کر دیا ہے اور سپر ٹویل براؤن کے لئے کالیفائی کر لیا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں روایتی حریف انڈیا کے خلاف اپنا افتتاحی میچ کھیلنے کے لئے آسٹریلیا کے شہل ملبرن میں موجود ہے وہاں کی اس وقت کیا تیاریاں ہیں ہمارے نمائندے رشید شکور اس وقت وہاں موجود ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں وہاں کی صورتحال سے ملبرن کرکٹ گراؤن میں پچھلے کئی روز کی خاموشی کے بعد رون اپ نظر آئی ہے آج پاکستان اور انڈیا دونوں ٹیموں نے ملبرن کرکٹ گراؤن میں پریکٹس کی پاکستانی ٹیم کا بریس بین سے ملبرن پہنچنے کے بعد یہ پہلا ٹریننگ سیشن تھا اس پریکٹس سیشن میں فاس بولر نسیم شاہ متاثر کن بالنگ کرتے ہوئے نظر آئے بابر آزم اور محمد رزوان بھی ان کی بالنگ پر محتاط دکھائی کیے اور کئی مرتبہ وہ آؤٹ بھی ہوئے پاکستانی ٹیم کی پریکٹس دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور ہر کوئی بابر آزم اور شاہنشاہ آفریدی کی بات کر رہا تھا سیڈنی سے آئے ہوئے پانچ نوجوان خاص طور پر سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پانچوں نوجوانوں نے انیس سو بانوے ورلڈ کپ کی پاکستان کی شرٹ پہن رکھی تھی اور ان میں سے دو کی شرٹ پر بابر اور آفریدی کے نام نمائے نظر آ رہے تھے پریکٹس سیشن کے دوران محمد نواز کے دیس شارٹ پر گین شان مسود کے سر پر لگی اور انہیں اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز ان کا سکین کر رہے ہیں تاہم ابھی تک پی سی بی کی طرف سے مزید کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے پاکستانی ٹیم کے اس ٹریننگ سیشن میں فخر زمان بھی بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی تھی ہے وہ پہلے ٹریول ریزرو میں تھے لیکن اسمان قادر کے انفٹ ہونے کے بعد انہیں پندرہ رکنی سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے فخر زمان شاہن نافریدی کی طرح گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے اور انہیں علاج کے لیے انگلینڈ بھیجا گیا تھا آج جب پاکستانی ٹیم پریکٹس کر رہی تھی تو اس وقت ہلکی بندہ باندی بھی شروع ہو گئی اور سب سے بڑا سوال پھر یہی سامنے آیا کہ اتوار کو کیا ہوگا عبدالرشید شکور بی بی سی مہک میں موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کے مطابق کالام اور اس طور میں منفی دو ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا یہ بی بی سی اردو سروس ہیں موسیقی موسیقی